بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا آپ ادرا ساتھ دیں تھوڑا سا محبت سے بولیں سبحان اللہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمید ہار جائے گا پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمید ہار جائے گا اور ان شاعر کہتا ہے کہ مختار کائنات کا پیارا حسین ہے مختار کائنات کا پیارا حسین ہے مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے اور جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے گھر چھوڑ دیا وعدہ مولا نہیں چھوڑا گھر چھوڑ دیا وعدہ مولا نہیں چھوڑا قربان یہ اسلام کا جذبہ نہیں چھوڑا اور حیدر کے گھرانے کی بہو ہو کے ہو بیٹی دونوں نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا اور سینے سے لگا ہے کبھی ہوٹوں پہ جاری شبیر نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا شبیر نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا اور دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا بابا نارا تکبیر نارا رسالت نارا غیدری نارا غوثیت مصلح اعلیٰ حضرت زنداباد زنداباد ماشاء اللہ دونوں نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا اب آپ توجہ میری طرف رکھیں ایک منٹ بھی آپ کا ذائع نہیں کربلا شریف کے واقعے کو آج تقریباً تیرہ سو چوراسی سال ہو گئے کتنے تیرہ سو چوراسی سال ہو گئے امام حسین کو جامع شہادت نوش کیے ہوئے آج بڑے سے بڑا عزیز دنیا سے چلا جائے کتنا بھی پیارا ہو وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے پیسے کھما کے لاتا ہے کبھی سعودی جاتا ہے کبھی بینگلور جاتا ہے کبھی کرناتک جاتا ہے کبھی گجرات کام کرنے جاتا ہے اور لاکر کے اولاد کے لیے پیسے جمع کرتا ہے وہی اولاد اللہ کی مرضی سے دنیا سے چلی جائے تو کتنی محبت کرنے والا باپ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے دن سے اولاد کا غم دور ہوتا چلا جاتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھولتا چلا جاتا ہے باپ دنیا سے چلا جائے چند سال نہیں گزرتے اولاد اپنے باپ کو بھول جاتی ہیں اولاد دنیا سے چلی جائے چند سال نہیں گزرتے ماں باپ اپنی اولاد کو بھولنے لگتے ہیں بھائی دنیا سے چلا جائے بہنیں بھلا دیتی ہیں بہنیں دنیا سے چلی جائیں بھائی بھلا دیتا ہے آپ دیکھو بڑے سے بڑا عزیز دنیا سے چلا جائے ایک نہ ایک دن یومیں اختتام ہوتا ہے اس کے غم کا ایک نہ ایک دن وہ غم حلقہ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ تیرہ سو چوراسی سال ہو گئے آج تک دنیا حسین کو کیوں نہیں بھولی آج تک دنیا کربلا کو کیوں نہیں بھولی آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے نہر فراد کے کنارے میرے حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے آج بھی ایسا لگتا ہے ایسے حضرت ابباس مشکیزہ لے کر نہر فراد کی طرف جا رہے ہیں آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے حضرت علی اکبر تلوار لے کر کے میدان کربلا میں کھڑے ہیں آج تک میں کربلا کو کیوں نہیں بھولا بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں دنیا میں بڑی بڑی ماتم کی مجلسیں برپا ہوئے ہیں دنیا میں یہ علماء تشریف فرما ہیں بڑی بڑی قابل شخصیتیں منبر نور پر تشریف فرما ہیں ان کی دعائیں لے کر کے میں آپ کو کربلا کا واقعہ بڑے قریب سے دکھا دوں غرناطہ اسپین کا نام آپ نے سنا ہوگا کئی سالوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی کئی سالوں تک مسلمان وہاں باور میں رہے لیکن مسلمانوں کی حکومت دوا کیسے کی گئی مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیسے کیا گیا تو سنو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا مراکس کو بربری سے لڑایا بربری کو تاتاری سے لڑایا قبیلوں کے نام پہ مسلمان لڑے مسلمان آپس میں جب لڑ گئے برادری کے نام پہ لڑے اور آج تک یہ بیماری ہمارے اندر چلی آ رہی ہے جس کا فائدہ غیروں نے اٹھایا ہے آج بھی ہم برادریوں کے نام پہ لڑتے ہیں آج بھی ہم اپنے پیروں کے نام پہ لڑتے ہیں آج بھی ہم مسلمان ہونے کے باوجود قبیلوں کے نام پہ لڑتے ہیں خاندانوں کے نام پہ لڑتے ہیں میں آپ سے صرف ایک سوال کر لوں کہ یہ برادری کا تصور آیا کہاں سے یہ برادری کا معاملہ آیا کہاں سے تو آپ کہو گے مولانا تم ہی بتاؤ رب قرآن میں فرماتا ہے ہم نے تم کو قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہم نے تم کو برادری میں اس لیے بانٹا لے تعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو آپ سے میں پوچھو غریب نواز نہیں اس ہندوستان میں تقریباً ایک کروڑ کے قریب لوگوں کو مسلمان کیا اس میں ہر کوالٹی کے لوگ تھے ان کی دس کروڑ اولاد اس ہندوستان کے اندر ہیں بتاؤ وہ کون سی برادری کے تھے وہ آپ نہیں بتا پاؤ گے اس لیے اے میرے پیارے مسلمانوں آج ذکر شرید آزم سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ کہ یہ آپ سی جھگڑے ختم کر دو یہ آپ سی اختلافات ختم کر دو ورنہ وہ دن دور نہیں ہیں کہ نہ سمبلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں نہ سمبلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں آج بھی وقت ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو دل کی تختی پہ لکھ لو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ سی اختلاف کی بنا پہ غرناتہ تباہ ہو سکتا ہے جب آپ سی اختلاف کی بنا پہ اسپین برباد ہو سکتا ہے تو ہمیں شما کی کیا اوقات ہیں غرناتہ اسپین کے اندر آخری بادشاہ گزرا جسے ابو عبداللہ کہتے ہیں ابو عبداللہ کے اوپر جب فردی نند نے چڑھائی کی جو عیسائی تھا بہت بڑا لشکر لے کر کے آیا ابو عبداللہ اس کے لشکر کی تاب نہ لاسکا اور فردی نند کے سامنے سیرنڈر ہو گیا اور اس سے معاہدہ دائے کر لیا جاتا ہے اس سے معاہدہ ہو گیا اس نے کہا یہ ملک ہمیں دے دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہم تمہارے ہر درہیں سے کام آئیں گے ابو عبداللہ نے اس سے معاہدہ کر لیا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے اپنی قوم کو ایک پیغام دیتا ہے اے میری قوم میں تیرا مجرم ہوں میں نے تیرا سعودہ اسے شخص کے ہاتھ کر دیا ہے پتہ نہیں وہ میرے بعد تمہاری حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا ہو سکے تو اپنے اس بیٹے کو معاف کر دینا آج کے بعد تم ابو عبداللہ کو نہیں دیکھو گے یہ کہا اور پہاڑیوں میں جا کر کے چھپ گیا فارڈی نند نے کیا کیا مسلمانوں کو کشتیوں میں بٹھا کر کے سمندر کے دوسرے کنارے بھیجا جا رہا تھا بیچ سمندر میں کشتیاں ڈبو دی گئیں مسلمانوں کو بیچ سمندر میں ڈبو کر کے مار دیا گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے بچے تھے تقریباً چار ہزار کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہیں میدان میں جمع کر آیا اور ان کے اوپر گھوڑے دوڑوا دیے گئے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے کتنی ماں کی چیخیں نکلی ہوں گی کتنی ماں کی آہیں نکلی ہوں گی کتنی ماں کی گودے سونی ہوئی ہوں گی کتنا بڑا حادثہ ہوا کرنا تھا اسپین کے اندر کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے بھول گئی میری قوم آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد نہیں دور کیوں جاتے ہو چلو بغداد میں لے کر کے چلوں جب ہلاکو خانے قسم کھائی تھی کہ تب تک چائن سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مسلمانوں کے سروں کا مینار نہیں بنا دوں گا اور آخری کھوپڑی میں جا کر کے شراب پیوں گا ہلاکو خانے قسم کھائی اور اپنی فوج کو بھیجا جاؤ اور جا کر کے بغداد میں جو بھی ملے اس کا قتل عام کر دو ہلاکو خان کی فوج آ رہی تھی لوگ اللہ کے ودی کی بارگاہ میں آئے یہ بات حقیقت ہے جب جب قوم پہ پریشانی آتی ہے جب جب قوم پہ مصیبتیں آتی ہیں جب جب قوم پہ کوئی دکت آتی ہے تو اس کے کام یہ اللہ کے ولی آتے ہیں اس کے کام اللہ کے مقدس بندے آتے ہیں اے میرے پیارے مسلمانوں جب ہلاکو خان کی فوج آئی اللہ کے ولی نے کٹورا پلٹ دیا بغداد نگاہوں سے چھپ گیا فوج بغداد ڈھونڈ کے واپس چلی گئی دو مرنوہ ایسا ہی ہوا اللہ کے ولی کٹورا پلٹ دیتے بغداد چھپ جاتا پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا کٹورا پلٹ دیا بغداد چھپ گیا چوتھی بار ہلاکو خانے کہا میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ میں دیکھو بغداد کیسے نہیں ملتا ہے ہلاکو خانے آیا لوگ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے حضور کچھ کیجئے اللہ کے ولی کٹورا پلٹنا چاہتے تھے الہام ہوتا ہے اب کٹورا مت پلٹیے ہم نے تین بار بغداد والوں کو صدرنے کا موقع دیا مگر یہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے یہ ایاشیوں سے باز نہیں آئے یہ مقماریوں سے باز نہیں آئے پتا چلا جب جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس کے اعمال کی وجہ ہوتی ہے قرآن میرا فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ عَيْدِيكُمْ تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی صیفہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے اے میرے پیارے مسلمانوں آج جو مسلمان پریشان ہال ہیں آج جو مسلمان ستائے جا رہے ہیں جب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ آج ہمارے نامہ اعمال کا حال کیا ہے آج میری قوم کے نوجوانوں کو دیکھو انہیں فلمی ایکٹروں کی تو تب باتیں پتا ہیں کہ کون سی فلم کب ریلیز ہو رہی ہے انہیں یہ بھی پتا ہے کہ کون سے ہیرو کی فلم نے کتنا کلیکشن کیا کتنے پیسے کمائے انہیں یہ تو پتا ہے کہ کون سے کرکیٹر نے کتنی بولوں پر کتنے چھچے مارے تھے آئی پیل کی کون سی ٹیم جو ہیں وہ پروفی لے کر کے گئی آج یہ میری قوم بتا دے گی اگر انہیں پتا نہیں ہے تو اپنے اصلاف کی تاریخ نہیں پتا ہے اگر انہیں پتا نہیں ہے تو اپنے بزرگوں کی ہشتری نہیں پتا ہے اگر انہیں پتا نہیں ہے تو اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں معلوم ہے وجہ کیا ہے آج اس موبائل کی لانت نے علماء سے دور کر دیا میری قوم کو آج اس موبائل نے اپنے پیشواوں سے دور کر دیا اس قوم کو یہ گھر میں بیٹھ کے دھائی دھائی گھنٹے کی فلمیں تو دیکھیں گے دس منٹ امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کا درس نہیں لے سکتے یہ آئی پیل تو بیٹھ کر کے دیکھیں گے مگر کسی مجلس میں جا کر کے دین کی باتیں نہیں سنیں گے یہ آج میری قوم کا حال ہوتا جا رہا ہے اے میرے نوجوانوں اتنا یاد رکھنا دنیا تمہیں مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے تم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھول گئے تم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول گئے دیکھ لو اختلاف کی بنا پہ غرناطہ تباہ ہو گیا دیکھ لو اختلاف کی بنا پہ اس پین کو تباہ کر دیا گیا دیکھ لو گناہوں کی وجہ سے ہلاکو خان بگداد میں ایسا قتل ایام کیا تھا کیسے مسلمان تباہ کیے گئے یہ بگداد کی نالیوں سے خون بے رہا تھا اور دریائے دجلہ کا پانی ایک مہینے تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا اور جب خون کی سرخ ختم ہوئی تو کتابوں کی سہائی نظر آنے لگی جو ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی تھی ان کتابوں کو دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا گیا کتنا پڑا حادثہ ہوا پگداد میں میری قوم آج اس حادثے کو بھی بھول گئی آج میری قوم نے اس حادثے کو بھی فراموش کر دیا دور کیوں جاتے ہو چلو کانپور میں لے کر کے چلا ہوں وہاں ایک مسجد ہے جسے شہیدوں والی مسجد کہا جاتا ہے وہاں پر جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا مسلمان مسجد بنا رہے تھے مسلمان مسجد کی تعمیر کر رہے تھے انگریز بولے مسجد نہیں بنانے دیں گے مسلمان بولے تم روک کے دکھاؤ انگریز بولے تم بنا کے دکھاؤ مسلمانوں نے سوچا ہم پہ گولی چلا دی جائے گی اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھا دیئے جاؤ تک تم اللہ کے گھر کی تعمیر کرو جاؤ تک تم مسجد کی تعمیر کرو چھوٹے چھوٹے بچے جب مسجد کی تعمیر کر رہے تھے ایگے اٹھا کھا کے رکھ رہے تھے انگریزوں نے سترا رونڈ گولی چلائی تھی ان بچوں کو وہی شہید کر دیا جاتا ہے آج بھی کانپر میں مسجد موجود ہے شہیدوں والی مسجد کتنا بڑا حادثہ ہوا کتنی ماں کی چیخیں نکلی ہوں گی کتنی گودے اجڑی ہوں گی اتنا بڑا حادثہ ہوا کانپر میں کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے بھول گئی میری قوم اتنے بڑے حادثے کو دور کیوں جاتے ہو سوشمینیہ کا دور ہے نا ابھی برما میں کیا ہوا کیسا مسلمانوں کے ساتھ کیسا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا پورے پورے گھر جلا کے راکھ کر دیئے گئے کسی مسلمان کی گردن کٹی پڑی ہے کسی مسلمان کا ہاتھ کا کپڑا ہے کسی مسلمان کا پیر کا کپڑا ہے کیسا قتل عام ہوا آج میری قوم نے اس واقعے کو بھی بھولا دیا سیریا میں کیسا مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے آج یہ واقعہ بھی میری قوم نے بھولا دیا اے سیفنی کی سرزمین پہ رہنے والوں کیا بات ہے میں قرناطا کا معاملہ بھول گیا میں اسپین کا معاملہ بھول گیا میں انپر کی تاریخ کو بھول گیا میں برما کی تاریخ کو بھول گیا ارے میں بغداد کی تباہی کو بھول گیا لیکن کربلا مجھے آج تک کیوں یاد ہے میں آج تک کربلا کو کو نہیں بھولا آج تک مجھے کربلا کیوں یاد ہے تو سنو جان جب اپنے پچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے جب کسی قانون کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے جب کسی آئین کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے جب جگ وہ نظام رہتا ہے اس ششیت کا نام زندہ رہتا ہے دیکھ لو کربلا میں میرے حسین میں جانِ شہادت اپنے بچاؤں کے لیے نہیں بیا ہے بلکہ نانا کی شریعت بھی خاتر بیا ہے نانا کے دین کی خاتر بیا ہے جب تک شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا جب تک قرآن پڑھا جائے گا حسین کا نام زندہ رہے گا ارے جب تک ممبر سے خطیب خطبہ دیتا رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا جب جک آسانے ہوتی رہے گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا جب تک نمازیں پڑھی جاتا رہے گی اللہ حمد صلی اللہ محمد وعلیٰ آل محمد کے ذریعے میرے حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا کون حسین ہے حسین کے نام میں چار حرف ہیں ہاں سین یا نون اور چاروں حرف علیٰ لکھ پیغام دے رہے ہیں ہاں نے کہا حق والا حسین سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین یا نے کہا یادِ خدا میں مست رہنے والا حسین نون نے کہا نانا کی عمت کو بچانے والا حسین نارا اے نبی نارا اے رسالات نارا اے عیدلی نارا اے غصیت مسلکے اعلیٰ حضرت فیضانے اعلیٰ حضرت فیضانے شہدہ اے کربلا حضرت علماء فرقان نظر صاحب کی بلا منظری زندہ بعد زندہ بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ حسین مختارِ کائنات کا پیارا حسین ہے مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے کون حسین ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پیچھے سے پریپ لائیں نارا اے رسالات بھائی آر بولتے کی میں ہاتھ اڑھا گئے نارا اے تکبیر نارا اے رسالات نارا اے ذکر شہید آنکھ یا حسین حضرت علماء فرقان منظری صاحب کی بلا علماء علیہ السنہ دارے ہی داری حضرات تو حسین نے یہ قربانی اسلام کی خاطر دی ہے حسین نے جامع شہادت اسلام کی خاطر دیا ہے حضرات جب تک اسلام رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا جب تک نانا کی شریعت رہے گی حسین کے تب تک حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا آؤ ذرا دیکھو آج ہم تو اسلام کے سجے سجائے گلشن میں سانسے لے رہے ہیں ہمیں تو کوئی قربانی نہیں دینی پڑی ہم مسلمان ہمارے باپ مسلمان ہمارے دادا مسلمان ہمارے پردادا مسلمان ہم اسلام کے سجے ہوئے گلشن میں سانسے لے رہے ہیں ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی لیکن دیکھا جائے ہمارے آقا نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کئی سی قربانیاں دی ہیں ہمارے نبی نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے اگر آپ کے سامنے تاریخ اٹھا کے رکھ دی جائے تو آپ کی آنکھوں سے آسو نکل آئیں گے دیکھو میرے آقا نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے میرے آقا جب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل رہے تھے جیسے ہی دروازے پر پہنچے کیا دیکھا کہ دروازے پہ آپ کے کانٹے بچھا دیئے گئے ہیں آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیئے گئے ہیں اور کفار مگمانے کانٹے بھی ایسے نکیلے کانٹے بچھائیں کہ اگر پیر میں لگ جائیں تو خال پوڑ کر کے اوپر نکل آئیں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے مکہ والو میں تو تمہیں جہنم کے راستے سے بچا رہا ہوں اور تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو میرے نبی نے یہ نہیں کہا اور نہ یہ فرمایا میرے نبی نے کہ اے لوگوں مجھے کیا پڑی ہے کانٹے چبھانے کی اپنے پائے مبارک میں میں جا رہا ہوں اپنے حجرے میں آرام سے بیٹھوں گا ایسا نہیں کیا میرے نبی نے میرے نبی نے فرمایا مکہ والو تم میرے راستے میں کتنے بھی کانٹے بچھاتے رہو میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا میرے آقا اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے میرے نبی کوئی سیٹی بجا رہا تھا کوئی تالیاں بجا رہا تھا ایک ظالم نے پتھر نشانہ باندھ کر کے مارا جو میرے نبی کی مقدس پیشانی پہ آ کر کے لگا وہ مقدس پیشانی میرا امام کہتا ہے جس کے ماتھ شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت کے لاکھوں سلام مقدس پیشانی پہ پتھر آ کر کے لگا پتھر اس کی وجہ سے خون نکل آیا میرے آقا اپنے گھر پہ تشریف لائے حضرت فاطمہ تو زہرہ کی نظر پڑ گئی پڑی حضرت فاطمہ بابا آپ کے خون نکل لہا ہے ان کی آواز سن کے دوسری شہزادیاں آ گئیں بابا آپ کے خون نکل لہا ہے میرے نبی کی شہزادیوں کی آواز سن کر کے حضرت خدیجہ تلکبرہ آئین نکل کر کے آقا کی مقدس پیشانی لہو لخان تھی خون نکل لہا تھا نبی کی پیشانی سے حضرت خدیجہ نے کپڑے کو پانی میں بھگویا اور نبی کی مقدس پیشانی سے خون کے قطروں کو صاف کیا خون کے اثرات کو صاف کیا اس کے بعد حضرت خدیجہ تلکبرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے تو جانے دیجئے آپ کو کیا پڑی ہے ان سے پتھر کھانے کی آپ کو کیا پڑی ہے ان کے ظلم و ستم کا شگار ہونے کی یا رسول اللہ آپ اپنے گھر میں بیٹھئے آپ کیوں اس قوم کی وجہ سے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں نبی نے کیسے بی بی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پریشانی مت اٹھائیے ہجرے میں بیٹھئے وہ حضرت خدیجہ تلکبرہ تھی ام المؤمنین تھی تمام مومنوں کی ماں ہیں فرم کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ تبلیغ کرتے رہیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو زائے نہیں فرمائے گا اللہ آپ کی محنتوں کو رائے گا نہیں فرمائے گا میرے نبی تبلیغ کرتے رہے ہیں اگر تبلیغ کا دور تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو آنکھوں سے آسو نکل پڑے گے آقا حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کفار مکبہ کھٹا مار کر کے ہس رہے تھے کہ لے آج محمد کے اوپر کیا کیا جائے بتاؤں ایک نے کہا دھہرو میں بتاتا ہوں برابر میں ایک اوٹ زبا ہوا تھا ایک کپڑے میں اس کی اوجڑی پھند کر کے لیا اور میرے آقا جب سجدے میں تشریف لے گئے تو نبی کی پشت پر اوپ کی اوجڑی رکھ دی گئی اللہ اکبر ایسے تھٹا مار کر کے ہس رہے تھے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور وہ تھٹے مار کر کے ہس رہے ہیں ایسے ہس رہے تھے گویا ایک دوسرے کے اوپر گرے جا رہے تھے اتنی زور زور سے تھٹے مار کر کے ہس رہے تھے حضرت فاطمہ آئی ابو جہل نے آنکھیں دیکھائیں ابو لہب نے گھڑکی دی کہ قریب نہ جائیں حضرت فاطمہ لیکن حضرت فاطمہ نہ ابو جہل کی آنکھیں دیکھ کر ڈری نہ ابو لہب کی گھڑکی دیکھ کر ڈری حضرت فاطمہ گئی اور اوٹ کی اوجڑی اپنے بابا کی پشت سے ہٹا دی نبی نے سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر حضرت فاطمہ بدعا دینا چاہ رہی تھی کہ میرے نبی نے اپنے دست مبارک کو ان کے لبوں پر رکھ دیا فرمائے میری پیٹھی اس قوم سے لیا بھی بدعا مت کرنا یہ ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں زندگی کا سب سے کٹھن دن کون سا تھا تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ تائف کا میدان میں آج تک نہیں بھولا تائف کے میدان میں جو میرے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی میں اس میدان کو آج تک نہیں بھول پایا میرے آقا نے فرمایا جب میں تائف میں تبلیغ کے لیے گیا تو تائف والوں نے میرے اوپر جو ظلم کیے تاریخ بتاتی ہیں ابو جہل نے پہلے ہی جاکا کہ کچھ لڑکیں سائٹ کر دیئے تھے اور ان لڑکوں نے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کی تھی ایسی پتھروں کی بارش اس کے نبی کے ایک پائے مبارک پہ پتھر لگتا تو نبی پیر اپنا اٹھا دیتے تب دوسرے پیر پہ آ کر پتھر لگ جاتا پندرینہ مبارک سے خون نکلنے لگا نبی کی نالین شریف خون سے بھر گئی ایک باگ کی اندر آپ تشریف لے گئے پہاڑ کے فرشتے نے کہا تھا حضور اجازت دے دو تائیس دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ بستی آباد ہے دونوں پہاڑ ملا دیتا ہوں یہی پر پس جائیں گے یہی پر یہ قوم ہلاک ہو جائے گی پانی کے فرشتے نے کہا حضور اجازت دے دے اتنی بارش کروں کہ یہ یہی دوب کے مر جائیں ہوا کے فرشتے نے کہا آقا اجازت دے دو پہاڑوں سے ٹکرا کر کے مار دوں گا میں اس قوم کو نبی نے فرمایا میرے فرشتو میں اس دنیا میں کہروں کو زب بن کر نہیں آیا ہوں میں درمت اللی لالانین بن کر آیا ہوں یہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے رہیں میں ان کے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا میرا امام پریلی سے پکار کے کہتا ہے یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لون لے خدا نارے تکبیر نارے رسالہ ارے تھکیا کیا جاؤ نارے تکبیر نارے رسالہ علماء علی سندہ نارے حیدری ذکر شہید عظم بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ کتنی پریشانیاں اٹھائی میرے آقا نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیوں کا سامنا کیا میرے آقا نے ہم تو اسلام کے سجے سجائے گرشن میں سانسے دے رہے ہیں اللہ اکبر یہ اسلام کی خاطر نبی نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اپنا شہر سب کو پیارا ہوتا ہے اپنا وطن سب کو عزیز ہوتا ہے اس اسلام کی خاطر نبی نے اپنا شہر چھوڑ دیا نبی نے مکہ چھوڑ دیا مدینے آگئے اور مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا کبھی جنگے بدر ہو رہی ہیں کبھی جنگے اہد ہو رہی ہیں کبھی جنگے خندق کبھی قضبے تبو اے میرے پیارے مسلمانوں کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا میرے نبی نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے جب یہ اسلام ہم تک پہنچ گیا تو تو امت نے کہا کہ ہم اپنے آقا کے انہی حسانوں کا بدلہ کیسے چھکائیں ہم اپنے آقا کے انہی حسانوں کا بدلہ کیسے عدا کریں رب نے قرآن میں فرمایا کل اے محبوب اپنے ان امتیوں سے کہہ دو لا اس الکم علیہ اجرہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں تمہیں میرے صدقے میں جان ملی تمہیں میرے صدقے میں مال ملا تمہیں میرے صدقے میں اولاد ملی تمہیں میرے صدقے میں قرآن ملا تمہیں میرے صدقے میں رحمان ملا ساری چیزیں تمہیں میرے صدقے میں ملی ہیں میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں میرا امام کہتا ہے مالکِ کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آقا فرماتے ہیں میں تو تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کا تصفر بتا رہا ہے کہ آقا ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں قرآن نے رب نے فرمایا اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دو جو اسلام میں نے تم تک پہنچایا ہے جو دین کی تبلیغ میں نے تمہارے درمیان کی ہے جو شریعت تم تک پہنچی ہے اس پر مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے مجھے اس کی تیمت نہیں چاہیے مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے اللہ مگا اللہ کا تصفر بتا رہا ہے حضور ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں حضور ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں اے محبوب اپنے ان امتیوں سے کہی دو کہ تم اگر مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تم میرے اہلِ بیت سے محبت کرو تم میرے گھر والوں سے محبت کرو اہلِ بیت میں ازواجِ متحرات بھی آتی ہیں اہلِ بیت میں حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حسن و حسین آتے ہیں اب میں ایک حدیثِ پاک پڑھتا ہوں اور آپ کو بڑی جلدی کربلا کے میدان سے کیا پیغام ملا اس میں لے کر کے چل ہا ہوں حضرتِ عمر ابنِ عبی سلمہ اس حدیث کے رابی ہیں ترمزی شریف جلدِ ثانی باب و مناقبِ اہلِ بیت صفحہ نمبر چار سو بائیس کی حدیثِ پاک ہیں ان عمر ابنِ عبی سلمہ قال لَمَّا نَزَلَتْ هَا ذِحِرْ آیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَ عَلْكُمُ رِجِسَا أَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا فِي بیتِ امَّ سَلْمَا فَدْعَنْ نَبِيُ فَاطِمَتَا وَحَسَنًا وَحُسَيْنَا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَا وَعَلِيُنْ خَلْفَ زَهْرِهِ وَجَلَّلَهُ بِكِسَا ثُمَّا قَالَ اللَّهُمَّ هَا اُولَائِ اَحْلُ بَيْتِ فَذْحِبْ عَنْهُمُ الرِّجِسَا وَتَاهِرْهُمْ تَطْحِيرًا حضرتِ عمر ابنِ عبی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیتِ کریمہ اے نبی کے گھر والو اللہ تعالی نے تم کو خوب خوب پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے اور تم سے ہر ہر ہیں اور گندگی کو دور فرما دیا ہے جب یہ آیتِ کریمہ حضرتِ عمر سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو نبی نے حضرتِ فاطمہ کو بلایا امامِ حسن امامِ حسن کو بلایا اور اپنی چادر کے نیچے چھپا لیا مولا علی شیرِ خدا کو بلایا اور اپنی چادر کے نیچے چھپا لیا یہ چار تن چادر کے نیچے آگئے میرے آقا نے اپنا سرِ مبارک بھی چادر کے اندر کر لیا کتنے تن ہو گئے چادر کے نیچے پانچ تن ہو گئے اسی لئے ہم پنجتن کہتے ہیں پانچ تن چادر کے نیچے ہیں میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہمہ اولائے اہل و بیتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں مولا ان سے ہر درہ کی گندگی کو دور فرما دے ان کو خوب خوب پاک فرما دے پتا چلا اہلِ بیت میں حضرتِ عدی آتے ہیں اہلِ بیت میں حضرتِ فاطمہ آتی ہیں اہلِ بیت میں امامِ حسین آتے ہیں میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ قلی جس میں حسین اور حسین دارے تکریئے دارے رسالہ دارے حسین ذکرے شہیدِ آزم ذکرے شہیدِ آزم مولیے یا حسین اہلِ بیت میرے نبی نے حضرتِ علی کو چادر اڑھائی حضرتِ فاطمہ کو چادر اڑھائی امامِ حسین کو چادر اڑھائی امامِ حسین کو چادر اڑھائی امامِ علماء کی توجہ قطالے میں حسنین بھائی تمام ناظم بھائی سب کی دعائیں دے کر کے ایک بات بتانے جا رہا ہوں نبی نے چادر اڑھائی ہے دیکھو نبی کی چادر مبارک ہے کیا نبی کی چادر مبارک کیا ہے میرے آقا کی چادر مبارک مجرے رکھی ہوئی ہے آقا باہر تشریف لے گئے حضرت عائشہ صدیقہ نے میرے نبی کی چادر کو اڑ لیا جیسے ہی چادر کا اڑنا تھا کہ رحمت و انوار کی موسلت ہر بارش کو دیکھ رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد آقا تشریف لاتے ہیں میرے آقا کے جسمیں مبارک پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھتی ہیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہیں آپ کا لباس بھیگا ہوا نہیں آپ کا جسم بھیگا ہوا نہیں آپ کی پیشانی پر بارش کے اثرات ظاہر نہیں یا رسول اللہ آپ کے کپڑوں پر پانی کا اثر نہیں نبی نے فرمایا عائشہ بارش کہاں ہو رہی ہیں عرض کی آقا میں دیکھ رہی ہوں نبی نے فرمایا عائشہ تم نے اوڑا کیا ہے عرض کی آقا آپ کی چادر مبارک رکھی ہوئی تھی میں نے اس چادر کو اوڑ لیا ہے میرے نبی باہر تشریف لے گئے ہجرے میں موجود نہیں ہیں حضرت عائشہ نے خود سے چادر کو اوڑا ہے تو رحمت و انوار کی بارش کو دیکھ رہی ہیں رحمت و انوار کی موسلہ دھار بارش کو دیکھ رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے سر سے جب بات چادر کو ہٹایا ہے پوچھا اب بتاؤ کہا یا رسول اللہ بارش نظر نہیں آ رہی ہے نبی رشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ میری چادر کا کمال ہے جیسے ہی میری چادر تمہارے سر پر آئی تو تم نے رحمت و انوار کی موسلہ دھار بارش کو دیکھ لیا ہے ارے جب حضرت عائشہ میرے نبی کی چادر کو خود سے اوڑ لیں تو رحمت و انوار کی موسلہ دھار بارش کو دیکھ لیں ادھر میرے نبی نے حضرت علی کو چادر اڑھائی ہے حضرت فاطمہ کو چادر اڑھائی ہے امام حسن کو چادر اڑھائی ہے امام حسین کو چادر اڑھائی ہے اور خود صاحب چادر بھی موجود ہیں خود میرے آقا بھی موجود ہیں ادھر حضرت عائشہ خود سے چادر اڑ لیں تو رحمت و انوار کی بارش کو دیکھ لیں ادھر میرے نبی نے چاروں تنوں کو چادر اڑھائی ہے تو سوچو مولا علی نے کیا دیکھا ہوگا حضرت فاطمہ نے کیا دیکھا ہوگا امام حسن نے کیا دیکھا ہوگا امام حسین نے کیا دیکھا ہوگا آئے بھجنپر کے سرزمین پر رہنے والوں میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے نبی نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے امام حسین کو کربلا کا پورا مقصد سکھا نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوصیت مسلکے آلہ حضرت فیضانے آلہ حضرت فیضانے شہدہ کربلا فیضانے اسیر کربلا حضرت علامہ فرقان نزاہ صاحب قبلہ منظری زندابہ زندابہ ادھر حضرت آئیشہ خود سے چادر اوڑ لیں تو عالم بالا میں ہونے والی رحمت و انوار کی بارش کو دیکھیں ادھر میرے آقا میں چادر اوڑھائی ہے خود میرے آقا بھی تشریف فرما ہے تو سوچو کیا دیکھا ہوگا حضرت علی نے کیا دیکھا ہوگا حضرت فاطمہ نے کیا دیکھا ہوگا امام حسن اور امام حسین نے اب ایک حدیث کا مفہوم اور سنو پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اب واقعہ آپ سنتے رہتے ہو لیکن میں کچھ الگ سے بات بتانا چاہتا ہوں نجران کے عیسائی میرے آقا کے پاس آئے آکے بولے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آقا نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں بولے ہم آپ کی بات نہیں مانتے نبی نے فرمایا کیوں بولے کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے ان کا مقصد یہ تھا جو عیسائی ہیں جو کرسچن ہیں وہ تسلیس کے قائل ہیں وہ تین خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں حضرت مریم کو خدا کی بی بی مانتے ہیں ماز اللہ اور ایک اللہ کو خدا مانتے ہیں تسلیس کے قائد ہیں وہ تین خدا مانتے ہیں عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹہ کہتے ہیں ماز اللہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ رشتوں سے پاک ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے آقا حضور﷽ کے دیوانوں دیکھو جنجرِ آقا نے یہ کہا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں ہم نہیں مانتے آپ کی بات کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہوتا ہے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے ان کو تو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے عیسائی لا جواب ہو گئے ہم آپ کو مباحلے کا چیلنج کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ ہم اپنے گھر والوں کو لے آتے ہیں اور باہر جنگل میں چل کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا جو حق پہ ہے اسے بچا لے جو حق پہ نہیں ہے اسے ہلا کر دے نبی نے فرمایا مجھے منظور ہیں اب میرے آقا حضرت فاطمہ کے مکان پہ تشریف لاتے ہیں حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا مولا علی کو اپنے ساتھ میں لیا امام حسن نبی کی انگوشت مبارک پکڑ کے چل چلے تھے اور حسین کو نبی نے گود میں لیا ہے محبت سے بولو سبحان اللہ امام حسین نبی کی گود میں ہیں امام حسن برابر میں نبی کی انگوشت مبارک پکڑ کے چل رہے ہیں ٹھیک میرے نبی کے پیچھے حضرت فاطمہ ہیں اور حضرت فاطمہ کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہیں یہ ترطیب ہے چلنے کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوہر آگے ہوتا بی بی پیچھے ہوتا یہاں بی بی آگے ہیں سوہر پیچھے ہیں ماملہ کیا ہے تو ماملہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے پردے کیا خیال رکھا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ کے سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا اگر حضرت فاطمہ سب سے پیچھے ہوتی تو حضرت فاطمہ کے قدم کا نشان ظاہر ہو جاتا اور قدم کے نشان پر غیر محرموں کی نظر پر جاتی اس لیے حضرت فاطمہ کو بیچ میں رکھا گیا کہ جہان نبی کا قدم پڑے ٹھیک اس کے اوپر حضرت فاطمہ کا قدم پڑے اور حضرت فاطمہ کے قدم کے اوپر ٹھیک مولا علی شیر خدا کا قدم پڑے تاکہ ان کے قدم کا بھی قدم کے نشان پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے میرا امام پکار کے کہتا ہے جن کا آچ اللہ دیکھا مہو مہر نے جن کا آچ اللہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راہت پہ لاکھوں سلام باڑھ لے نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غصیت جب میرے آپ کا چلے پہاڑی کے اس پار نجران کے عیسائی ان کا ایک بہت بڑا پوپ بہت بڑا عالم ان کا جس کو اس کو کہتے تھے اس نے دیکھ کے کہا لوگوں کیا کر کے آئے ہو بولے ہم محمد کو مباحلے کا چیلنج کر کے آئے ہیں بولا کیا تمہارا تمہارا خراب ہو گیا ہے تم نے اتنا بڑا اتنی بڑی بات کر دی تم جانتے نہیں ہو جس قوم نے اپنے پیغمبر سے لڑائی کی ہے اللہ نے پوری قوم کو تبا کر دیا ہے اللہ نے پوری قوم کو ہلا کر دیا ہے تم نے مباحلے کا چیلنج کر دیا ان کی گود میں میں ایسا بچہ دیکھ رہا ہوں ان کے برابر میں میں ایسا بچہ دیکھ رہا ہوں اگر ان کے نانا نے ہمارے لئے بدعا کر دی اور اس بچے نے آمین کہ دی تو قیامت تک کے لئے ایساییت شتم ہو جائے گی قیامت تک کے لئے ایساییت نیست و نابود ہو جائے گی اب مجھے بتاؤ اے بھجنپری کسی زمین پر رہنے والوں میرے آقا دعوت میں گئے ہیں یا دشمن سے مقابلے کے لئے گئے ہیں میرے نبی دشمنوں سے مقابلے کے لئے گئے ہیں اور نبی نے امام حسن کو اپنے ساتھ میں رکھا ہے اور حسین کو گود میں لیا ہے اور جب کوئی بچہ گود میں لیتا ہے اور میرے آقا نے حسین کو گود میں لیا ہے جب کوئی کسی بچے کو گود لیتا ہے تو بچے کو سمحلنا بھی پڑتا ہے آپ جب بچے کو گود لیں گے تو آپ اس بچے کی سپورٹ بھی کریں گے آپ اس بچے کی دیکھ بھال بھی کریں گے اس بچے کی پوری حفاظت بھی آپ کریں گے میرے نبی نے حسین کو گود میں لیا ہے اور حسین کو نبی اسی وقت بتا رہے ہیں اے میرے بیٹے حسین تیرا نانا جیسے آج دشمنوں کے مقابلے میں تجھے سبھالے ہوئے ہیں ایسے ہی کربلا کے میدان میں بھی تیرا نانا تجھے سبھالے ہوئے جیسے تیرا نانا آج تجھے سبھالے ہے میرے بیٹے تجھے کربلا کے میدان میں بھی تیرا نانا تجھے سبھالے ہوگا اور آپ دیکھ لیجئے میرے آقا یہی امام حسین ہے عمر شریف پروان چڑھتی رہی عمر آگے بڑھتی رہی وہ بکت آتا ہے جس کے بارے میں آقا دعا کرتے تھے اے اللہ میں سنہجری ساٹھ سے اور نوجوان کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحابہ دعا کرتے تھے مولا سنہجری ساٹھ سے اور نوجوان کی حکومت سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں وہ سنہجری ساٹھ ہے کیا یہ وہی سنہجری ساٹھ ہیں جب حضرت امیر معابیہ کیا بیسال ہوتا ہے جب یزید تخت پہ بیٹھتا ہے اور جب یزید تخت پہ بیٹھا اس نے سب سے زیادہ دواؤ جس پہ ڈالا تھا اس نے سب سے زیادہ پریسر جسیت پہ ڈالا تھا اپنی بیعت کے لیے وہ چار لوگ تھے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر تھے ایک حضرت عبدالرحمان ابن ابو بکر تھے ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے اور چوتھے منہ آتا امام حسین تھے یزید جانتا تھا چاہے بسرے کے لوگ ہو چاہے ہمز کے لوگ ہو چاہے تمشک کے لوگ ہو چاہے کہی کے بھی ہو چاہے مکہ کے ہو چاہے مدینے کے ہو سب میری بیعت کر لیں گے اگر ان چار نے میری بیعت کر لی کیونکہ یہ چار اگر میری بیعت کر لیں گے تو باقی لوگ بغیر شرط کے میری بیعت کر لیں گے سب سے زیادہ دواو انہی چار شخصیتوں پہ ڈالا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ تو مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے آئے میرے آقا امام حسین مدینہ شریف میں ہیں آپ کو رات میں بولایا گیا گورنر ہوس میں میرا حسین پہنچا کہا کہ حسین یزید کی بیعت کرنی ہے فرمائے اتنی رات میں بولایا ہے مجھے بیعت کے لیے اگر مجھے بولانا تھا تو دن میں بولاتے اور کوئی ایسی بات ہے تو میں چھپ کے بیعت کیوں کروں مجھے جو بھی معاملہ ہے سوچنے سمجھنے کا وقت دیجئے دن میں بات کرنی جائے گی یہ کہا میرا حسین چلنے لگا تب مروان نے کہا جانے مد دو ابھی بکڑ کے بیعت لو حسین سے اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ حسین کا سر یہی قلم کر دو میرے حسین نے تلوار نکالی فرمائے تو ہمارے قتل کی بات کرتا ہے تجھے ہماری بہادری کا اندازہ نہیں تجھے ہماری طاقت کا اندازہ نہیں یہ کہا اور میرا حسین اس گورنر ہاؤس سے باہر آیا اور اپنے گھر پہ آتے ہیں آقا حسین میرے حسین نے سوچا میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اس لیے یزید میرے خلاف لشکر بھیجے گا یزید میرے خلاف ایکشن لے گا یہ نانا کی سرزمین ہے یہ مقدس سرزمین ہے یہ پاکیزہ سرزمین ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نانا کے مقدس شہر میں خون کی نتیاں بہ جائیں اس لیے میرے حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا میرا حسین اپنا چھوٹا سر کافلہ لے کر کے نانا کے روزے پہ آتا ہے اور آخر کے عرض کرتا ہے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے سب سینے سے لگاتے تھے آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ کلیجے سے لگاتے تھے آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھوں پہ بیٹھایا کرتے تھے آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے یا رسول اللہ جس کو آپ چومہ بھی کرتے تھے جسے آپ سونگہ بھی کرتے تھے نبی اپنے نوازوں کو چومتے بھی تھے نبی اپنے نوازوں کو سونگتے بھی تھے ایک بار صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ چومنا سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین ہماری حانت منت دنیا حسن اور حسین یہ دونوں جنتی پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے ہیں اے بھجنپر سیفنی میں رہنے والوں پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے پھول کی حالت کیا ہوتی ہے پھول کی کیپسٹی کیا ہوتی ہے پھول آن کے بھجنپر میں کھلے صبح کو کھلے گا شان کو مرجھا جائے گا پھول سیفنی میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا پھول مراد آباد کی سرزمین پر کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا پھول پریلی شریف کی سرزمین پر کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا ارے پھول دہنی کی سرزمین پر کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا پھول ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا پھول ہندوستان کے باہر کھلے صبح کو کھلے گا شام کو مرجہ جائے گا لیکن اے میرے پیارے مسلمانوں پھول جمع دینے کی سرزمین پر کھلے فاطمہ کی گود میں کھلے علی کا پیٹا بن کر کھلے نبی کا نواسہ بن کر کھلے تو وہ پھول مر جائے گا نہیں تین دن کربلا میں بھوکا پیاسا رکھا جائے گا تب بھی وہ پھول مر جائے گا نہیں کربلا کے کونے کونے سے آواز آئے گی کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاتھا دارے تکویر دارے بیسی صلی اللہ ناظرین بھائی یہ کام تو کمیٹی بھی کر سکتے ہیں یہ بھی تو دے سکتے ہیں دارے تکویر دارے رسالہ دارے ہوشگا زکرے شہیدے آزو دارے ہے داری خواجہ کے دوستان بھجانپورے کے شتی مستفان دوچوان کمیٹی تو میرے حسین ارض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھے پھٹھایا کرتے تھے اے میرے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے اے میرے نانا جسے آپ چومہ بھی کرتے تھے جسے آپ سونگہ بھی کرتے تھے اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو میرا حسین اپنی ماں فاطمہ کے مزار پہ آتا ہے امی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے پخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی اب اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کر لو اپنے بھائی امام حسن کے مزار پر آئے اے میرے بھائی آپ کا وہی بھائی حسین آیا ہے جسے آپ ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے ہیں اب اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کر لو میں اسلام کی کشتی کنارے لگانے جا رہا ہوں اے بھجنپر میں رہنے والوں تمہارے گاؤں میں تمہارے علاقے میں تمہارے قصبے میں تمہاری بستی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا یا جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھنا یہ علماء آپ کو بتائیں گے یہ شعرہ آپ کو بتائیں گے یہ نقبہ آپ کو بتائیں گے یہ عیمہ مساجد آپ کو بتائیں گے یہ مدرسین مدارس اسلامیہ آپ کو بتائیں گے آپ ان سے پوچھئے گا کہ جب تک حاجی مکہ میں رہتا ہے اسے گھر کی بھی یاد آتی ہے اسے پروپٹی کی بھی یاد آتی ہے اسے سرمائے کی بھی یاد آتی ہے اسے اپنے کاروبار کی بھی یاد آتی ہے حاجی صاحب قبلہ بھی یہاں بیٹے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے اور وہی حاجی جب مکہ سے مدینہ پہنچتا ہے ایک بار سنہری جالیوں پہ جب اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کے رسول کا سمندر دلاتم خیز ہو جاتا ہے اس کے دل میں جو نبی کی محبت کا چراغ تھا وہ آر روشنی پکڑ جاتا ہے ہر وقت نبی بھی محبت پر گم ہو جاتا ہے حاجی آٹھ دن مدینے میں رکھا جاتا ہے اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ آٹھ دن سے زیادہ مدینے میں تہرنے نہیں دیتی آٹھ دن یا سات دن کوئی بہت زیادہ قسمت کا دھنی ہے تو اسے دس دن مدینے میں رکھ لیا جاتا ہے اس سے زیادہ مدینے میں تہرنے کی اجازت نہیں لیکن تاریخ بتاتی ہے اسلامی ہشٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے آٹھ دن مدینے میں جب حاجی رہتا ہے یہ آٹھ دن کب گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ آٹھ دن کب نکل گئے اسے احساس بھی نہیں ہوتا آٹھ دن کے بعد اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے پھلا تاریخ میں جو حاجی آئے تھے پھلا بس سے جو حاجی آئے تھے اب ان کا وقت پورا ہو جگا ہے اب مدینہ چھوڑ کے مکہ کے لیے نکل گا ہے اپنا اپنا سامانے سفر تیار کرے پھلا نمبر کی بس پھلا جگہ کھڑی ہے اس میں جا کر کے اپنا سامان رکھے اور مکہ کے لیے ابھی نکل گا ہے حاجی کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچتی ہے الودائی سلام کرنے نبی کے روزے پہ جاتا ہے آخری سلام کرنے جب نبی کے روزے پہ جاتا ہے تو نبی کریم کے سنہری جالیوں کو پکڑ کے کہتا ہے میرے پربردگار اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تری رحمت برستی ہے مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا مولا تُو نے مدینہ میں تو پہنچا دیا نبی کے روزے پہ تو مولا تُو نے پہنچا دیا مولا میرے دل کی تمنہ جو تھی وہ تو تُو نے پوری فرما دی اے میرے مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کروں تیرے محبوب کے وسیلے سے اگر تُو مجھے زندگی دے اگر تُو مجھے دولت دے اگر تُو مجھے پیسہ دے اگر تُو مجھے سرمایہ دے اگر تُو مجھے صحت و تندرستی دے تو ایک بار اپنے محبوب کا روزہ اور دکھا دینا اپس ہوتا ہے آنکھ ہاں کر کے حاجی اپنا سامانے سفر تیار کرتا ہے آنکھوں سے آسووں کا سیلاب جاری ہوتا ہے آسووں کو اپنی آس تین میں جذب کرتا ہے حاجی اپنی سواری کے اندر آکھ آکھ کے بیٹھتا ہے حاجی حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں میں بھی حاجی ہوں گے یا عمرہ کیے ہوئے ہوں گے ان علماء سے آپ پوچھئے یہ بتائیں گے آپ کو جب تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں مل مل کے دیکھتا ہے حاجی گمبدِ خدرہ کی طرف مل مل کے دیکھتا ہے نبی کے روزے کی طرف مل مل کے دیکھتا ہے مسجد نبوی کے مینار کی طرف عرش پہ نورِ مصطفیٰ دیکھا آئی نہ پیسے آئی نہ دیکھا جب ہوئی رخصت کی مدینے سے ہم نے مل مل کے راستہ دیکھا حاجی مل مل کے دیکھتا ہے نبی کے روزے کی طرف حاجی مل مل کے دیکھتا ہے گمبدِ خدرہ کی طرف یہ کون حاجی ہے یہ وہ حاجی ہے جو صرف نبی کے روزے کا دیدار کرنے گیا ہے اس کا مکان مدینے میں نہیں اس کا گھر مدینے میں نہیں اس کی پروپٹی مدینے میں نہیں اس کا سرمایہ مدینے میں نہیں یہ صرف نبی کے روزے کا دیدار کرنے گیا ہے اور نبی کا دیدار بھی نہیں کیا ہے صرف نبی کے روزے کا دیدار کیا ہے صرف سنہری جالیوں کا دیدار کیا ہے صرف گمبت خضرہ کا دیدار کیا ہے تب اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آسوں کا سہلاب جاری ہو جاتا ہے جب نبی کا روزہ چھوٹتا ہے تو آنکھوں سے آسوں کا سہلاب جاری ہو جاتا ہے درہاں سوچو تو صحیح آٹھ دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آسوں روکے نہیں رکے تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری وہ حسین جس نے چھپن سال کی عمر مدینے میں گزاری جس کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا جس کی جوانی مدینے کی گلیوں میں گزری جو پجر بھی مسجد نبوبی میں پڑتا رہا جو زہر بھی مسجد نبوبی میں پڑتا رہا جو مغرب علی شاہب بھی مسجد نبوبی میں پڑتا رہا جو مسجد نبوبی میں درسِ حدیث دیتا رہا ہاں ہاں وہی حسین جم publicؐئے نہ چھوڑتا ہوگا کیسے بیٹی ہوگی آقا حسین کے دل پر نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے لگ رہا ہوگا آقا حسین کو آٹھ دن مدینے میں رہنے والا حاجی جم مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آسو روکے نہیں رکھتے میرے حسین نے تو چھپن سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے نبی کا شہر چھوٹ رہا ہے بیتی ہوگی آقا حسین کے دل پر نبی کا روزہ چھوٹ رہا ہے کیسا لگ رہا ہو تھا میرے آقا حسین کو جب مدینے سے باہر نکلے حضرت امام حسین مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے نانا کے روزے کی طرف حضرت زینب نے پوچھا میرے بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہو مڑ مڑ کے مدینے کی طرف تندر امام نے کہا بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے اسے عام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے آج بہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے عالی حضرت پکار کے کہتے ہیں تیبہ میں ملکے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑکیہ شہر شفاعت نگر کی ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے مفتی آزم جس کے بارے میں فرماتے ہیں پیام لے کے جو آئی سبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے تمام شاہوں گزا پل رہے ہیں جس در سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے تاج و شریعہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے پہارے باگے جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا مدینہ سے محبت ہے تو جنت کی زمانت ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہار مدینے میں غمِ حیات نہ خوفِ قضا مدینے میں براہِ راست ہے راہِ خدا مدینے میں حسین سے چھوٹ رہا ہے وہ مدینہ کہ وہ مدینہ تیبہ سے لوٹنا کسی آشک سے پوچھئے تیبہ سے لوٹنا کسی آشک سے پوچھئے ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی اور ادامہ حسن کہتے ہیں جی کے مرتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ آئے حسن مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ آئے حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ تیبا سے لوٹنا کسی آشک سے پوچھئے ایسا لگا کہ روح و بدن سے نکل گئی علامہ حسن کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر وہ مدینہ یہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے جب اس اسلام کو پھیلانا ہوا تو حسین کے نانا نے مکہ چھوڑا مدینہ آگئے اور جب اس اسلام کو بچانا ہوا تو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور مکہ آگئے اور مکہ میں بھی چین سے بیٹھنے لہی دیا میرے حسین مکہ سے کوفے کے لیے نکلے لیکن مقدر نے کربلا پہنچا دیا تقدیر نے کربلا پہنچا دیا اور جب میرا حسین کربلا کے میدان میں پہنچا ادھر شہرِ رسول پاک کا زینہ اداس ہے کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے بانو نے شہسِ عرض کی نانا دعائی ہے جاتا ہے دور در سے نواسہ اداس ہے اب دیکھو حسین کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں میرا حسین سے مجبور نہیں ہے میرا حسین مختار ہے حسین مجبور کا نام نہیں ہے حسین مختار کا نام ہے آپ کو میں حسین کی ایک شان بتا دوں حسین کربلا شریف کے میدان میں تھوڑی دیر اپنے خیمے والوں کی نظروں سے خائب ہو گئے خیمے والے دھونڈ رہے ہیں آقا حسین کہاں گئے حسین کے بھائی دھونڈ رہے ہیں آقا حسین کہاں گئے تھوڑی دیر کے بعد آقا حسین ظاہر ہوئے دیکھا کہ آپ کے لباس سے پانی تپک رہا ہے آپ کے لباس سے پانی کی بونڈے ظاہر ہو رہی ہیں آپ کے لباس سے پانی کے کترے تپک رہے ہیں کسی نے پوچھا میرے آقا حسین آپ کربلا کے میدان سے کہاں تشریف لے گئے تھے تو میرا حسین فرماتا ہے کہ میرا چاہنے والا مجھ سے محبت کرنے والا یمن کا رکھنے والا جس کا نام عبداللہ یمنی ہے وہ حج کر کے واپس آ رہا تھا اس کی کشتی سمندر میں بھور میں بھس گئی اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا میرا حسین کربلا کے میدان سے عبداللہ یمنی کی کشتی کو کنارے لگا کے آ رہا ہے یہ میرا آقا حسین کی شان ہے کہاں سمندر کہاں کربلا کا میدان اور عبداللہ یمنی نے جب حسین کو مدد کے لیے پکارا میرے حسین نے اس کی آواز کو سن بھی لیا اور اس کی مدد کے لیے بھی پہنچ گئے جب حسین کی سماعت کا یہ عالم ہے تو حسین کے نانا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لانے قرارات پہ لاکھوں سلام یہ ہے میرے حسین حسین مجبور نہیں ہے حسین مختار ہے وہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہے حسین کیسے مختار آپ تو بتا دو دیکھو کتنے شہید ہوئے کربلا کے میدان میں بہتر ہر ایک جانتا ہے بہتر کے مقابلے میں کتنا لشکر بھیجا کتنا لشکر بتائیے کربلا میں کتنے یزیدی آئے تھے بائیس ہزار کا لشکر اتنی خاموشی سے آپ پلے پتہ ہر ایک کو ہے بائیس ہزار کا لشکر یہ کوئی مقابلہ ہے کہا بہتر اور کہا بائیس ہزار ان میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں ان میں کمسن بچے بھی ہیں ان میں جوان بھی ہیں اس میں عمر دراز بھولے بھی ہیں ان بہتر کے مقابلے میں ابن زیاد نے کتنا لشکر بھیجا بائیس ہزار کا لشکر بھیجا دنیا نے کہا ابن زیاد کیا تیری اکل ماری گئی ہے ارے ان بہتر کے مقابلے میں بائیس ہزار کیوں بھیج رہا ہے تو ابن زیاد ان بہتر کو نہیں دیکھ رہا تھا اب ان علماء کی توجہ ابن زیاد بہتر کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ بہتر میں دیکھ رہا تھا کہ انہی بہتر میں شیرِ خدا کا شیر ہے انہی بہتر میں مولا علی کا نورِ نظر ہے انہی بہتر میں مولا علی شیرِ خدا کا شہزادہ ہے ہاں ہاں وہی شیرِ خدا کا شیر وہ شیرِ خدا کہ جس نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا جس نے عمر ابن عبدِ بدھ کو پچھاڑا جس کے باپ نے مرحب یہودی کی گردن کو کٹا اسی کا شیر میدانِ کربلا میں کھڑا ہوا ہے امامِ حسین میدانِ کربلا میں ہے حضرتِ عباس میدانِ کربلا میں ہے اے میرے پیارے مسلمانوں ابنِ زیاد جانتا تھا وہ بہتر کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ بہتر میں دیکھ رہا تھا انہی بہتر میں شیرِ خدا کا شیر ہے انہی بہتر میں مولا علی کی خاندان کے گھر کے ایسے ایسے فرد ہیں جو تنہا ایک ایک ہزار کے لیے کافی ہیں جو تنہا ایک ایک ہزار کے لیے کافی ہیں آپ کہو گے مولانا کوئی دلیل تمہارے پاس میں تو ہاں میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں وہ ہے مولا علی شیر خدا کے شیر جسے دنیا امام حسین کے نام سے جانتی ہے جن کی بہادری کا انتازہ نہیں ارے بیٹھیں تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بارش کیا کرے گی جلسہ آپ کا قبول ہے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ بیٹھیں ارے آقا حسین کا ذکر سننے آئے ہیں وہ بہانتر حسینی کربلا میں امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے تو یہ بھی امام حسین کے غلام ہیں یہ بھی حسین کے دیوانے ہیں یہ حسین کے ذکر کی محفل کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے آپ اٹھا کے بولو یا حسین اور بلند آواز سے بولو یا حسین کہو کہ آقا حسین آپ کے غلاموں نے آپ کو کربلا کے میدان میں نہیں چھوڑا ہے ہم آپ کے ایسے غلام ہیں ہم آپ کے ذکر کی محفل کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہم آپ کے ذکر کی محفل کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے کیا پیغام ملا کربلا کے میدان سے ارے کربلا میں بہتر تھے بہتر کے مقابلے میں بائیس ہزار بھیجے گئے پھر بھی ابن زیاد ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو یہ بائیس ہزار بھی کم پڑ جائیں آپ کہو گے مولانا ذرا کچھ بتائیے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس میں تو مسلمانوں آج میں آپ کو اسلام کی تاریخ بتا دوں آج میں آپ کو مسلمانوں کی تاریخ بتا دوں دیکھو مسلمانوں کی تاریخ کیسی تاریخ ہے جب یرموک ہونی ہے یرموک کا میدان ہے اور یہ یرموک جنگ کے جس سالار تھے جو مسلمانوں کی طرف سے امیر نشکر بن کر آئے تھے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ تھے ادھر یرموک عیسائیوں سے جنگ ہونا تھی ان عیسائیوں کو جس بادشاہ نے مدد پہنچائی تھی اس بادشاہ کا نام جبلہ تھا جبلہ اور یہ گستان کا رکھنے والا تھا ساٹھ ہزار سپائی لے کے کے آیا سلام پڑھ لیجئے گا کبھی اور موقع ملا زندگی نے بفا کی تو انشاءاللہ